اب بڑھتے اگلی خبر کے طرف دن بدن دیش میں اسلام اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بے حرمتی کے ویڈیوز اور خبریں سامنے آ رہی ہیں دیش میں فیشن بن گیا کہ جو بھی مسلمان کے خلاف زہر اگلے گا اس سے نیتا بنا دیا جائے گا ایسے نیتاؤں کے لسٹ بہت لمبی ہے جو اسی بنا پر ویدھائک اور سانسد و سیم کے پورچ تک پہنچے ہیں ان کی قابلیت مسلمانوں کو گالی دینا ہی تھی ایسا ہی ایک ویڈیو نرسیمانند کا سامنے آیا ہے جس کے بعد سوشل میڈیا پر ارس نرسیمانند کا ٹرنڈ چلا تب جا کر دلی پولیس نے فائیہ درج کی اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ دیش میں بچوں کو بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی مرضی کی تصویریں بنانے کا معاملہ سامنے آیا ہے ویدیہ پرکاشن مندر دلی کی ایک بک انکریٹیبل ورڈ میں ایک تصویر چھاپی گئی اور اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا یہ سوشل سائنس کی چوتھے کلاس کی بک ہے اس معاملے کو لے کر یو پی کے سہارنپور میں مسلم لیڈروں اور علماء نے اس کے خلاف ناراضگی جتائی اور زلعتکاری کو راشپتی کے نام لیٹر سوپا اور اس کتاب کے پبلیشہ اور رائٹر پر کارروائی کرنے اور اس کتاب کو بازہ سے ہٹوانے کی مانگ کی گئی اس معاملے کو لے کر ویدیہ پرکاشن نے معافی نامہ بھی جاری کیا ہے جس میں کتاب واپس مانگوانے کی بات کہی ہے کتاب کے رائٹر اور پبلیشر کی حرکت ناقابل برداشت ہے کیونکہ اس طرح کی حرکت کرنے کے بعد معافی مانگنا عام ہو گیا ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خود ساختہ تصویریں بنانے کو معمولی سمجھنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر انہیں کے ماں باپ کی تصویر کوئی اپنی مرضی کے مطابق بنائے تو کیا انہیں پسند ہوگا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے لیے رحمت ہے مسلمانوں کے لیے ان کے ماں باپ سے بھی زیادہ محبوب ہیں تو مسلمان کیسے برداشت کر سکتے ہیں اگر یہی معاملہ دیش میں کسی دوسرے درم کے آستہ کے ساتھ ہوا ہوتا تو اب تک سنسد سے لے کر سڑک تک اور میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا تک تیلکہ مچ گیا ہوتا اور کرنے والوں کو سجا دینے کی مانگ کی جاتی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی